ایرے کے انصاف آج اسلامباباد میں جلسہ کرنے جا رہی ہے جلسہ گاہ کے اعتراف میں قائم ہوتیل مالکان کو نوٹس جاری کر دیا گئے نو ستمبر کی صبح تک ہوتیل گیسٹ آوس دوخان مکمل بند رہیں گی ادائیت کی گئی ہے کہ کسی کو رہائش اور کھانے کا سامان نہ دیا جائے ہوتیل مالکان کو نوٹس اسلامباباد کے مقامی تھانوں سے بھیجوائے گئے ہیں دوسری جانب اسلامباباد میں میٹرو باس سرویس بھی مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے مسیح تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں ساد راجہ سے ساد بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں پی ٹی آئی کا سنگ جانی میں پاور شو ہونے جارہا ہے لیکن دوسری جانب اسلامباباد کے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے میٹرو باس سرویس جو ہے موطل کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے جو جڑوان شہروں کے باسی ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے دوسری جانب جو ظلائی انتظامیاں ہیں اس نے اسلامباباد ہائی وے پر کنٹینرز لگا کر مختلف مقامات پر بند کر دیا جس کی وجہ جو ٹرافک کی روانی ہے وہ شدید متاثر ہو رہی ہے اور جو شہری ہیں وہ شدید نالاں ہیں اس حکومتی رویہ کی وجہ سے دوسری جانب آج چونکہ پی ٹی آئی جو ہے سنگ جاری میں جلسہ کرنے جاری ہے تو جو ظلائی اسلامباباد کی انتظامیاں ہیں اس نے جلسہ گاہ کے اطراف میں جو قائم ہوتل مالکان ہیں ان کو نوٹیسز جاری کر دی ہیں اور ان کو نوٹیسز میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ نو ستمبر کی صبح تک جو ہے گیس ہاؤسز اور دکانیں مکمل طور پر بند رکھیں اور کسی بھی شرک کو جو ہے نہ رہائش دی جائے اور نہ کھانے کا سامان جو ہے مخیہ کی جائے ٹھیک ہے با شکریہ ساتھ راجہ ادایت کی گئی ہے کہ کسی کو رہائش اور کھانے کا سامان نہ دیا جائے ہوتیل مالکان کو نوٹیسز اسلامباباد کے مقامی تھانوں سے بھیجوائے گئے ہیں دوسری جانب اسلامباباد میں میٹرو بس سرویس بھی مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے مزید تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں ساتھ راجہ سے ساتھ بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں پی ٹی آئی کا سنگ جانے میں پاور شو ہونے جارہا لیکن دوسری جانب اسلامباباد کے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے میٹرو بس سرویس جو ہے موصل کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے جو جڑوان شہروں کے باسی ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے دوسری جانب جو ظلائی انتظامین ہے اس نے اسلامباباد ہائی وے پر کنٹینرز لگا کر مختلف مقامات پر بند کر دیا جس کی وجہ جو ٹرافک کی روانی ہے وہ شدید متاثر ہو دیا ہے اور جو شہری ہیں وہ شدید نالا ہیں اس حکومتی رویہ کی وجہ سے دوسری جانب آج چونکہ پی ٹی آئی جو ہے سنگ جانی میں جلسہ کرنے جاری ہے تو جو اسلامباباد کی انتظامی ہے اس نے جو ہے وہ جلسہ گاہ کے اطراف میں جو قائم ہوتل مالکان ہیں ان کو نوٹسز جاری کر دی ہیں اور ان کو نوٹسز میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ نو ستمبر کی صبح تک جو ہے گیس آوسیت اور دکانیں مکمل طور پر بند رکھیں اور کسی بھی شک کو جو ہے نہ رہائش دی جائے اور نہ کھانے کا سامان جو ہے مخیہ کی جائے ٹھیک ہے وہ شکریہ ساتھ راجہ ادایت کی گئی ہے کہ کسی کو رہائش اور کھانے کا سامان نہ دیا جائے ہوتل مالکان کو نوٹسز اسلامباباد کے مقامی تھانوں سے بھیجوائے گئے ہیں دوسری جانب اسلامباباد میں میٹرو بس سرویس بھی مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے مسیح تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں ساتھ راجہ سے ساتھ بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں پی ٹی آئی کا سنگ جانے میں پاور شو ہونے جارہا ہے لیکن دوسری جانب اسلامباد کے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے میٹرو بس سرویس جو ہے موطل کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے جو جڑوان شہروں کے باسی ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے دوسری جانب جو ظلائی انتظامیہ نے اس نے اسلامباد ہائی وے پر کنٹینرز لگا کر مختلف مکملات پر بند کر دیا جس کی وجہ جو ٹرافک کی روانی ہے وہ شدید متاثر ہو رہی ہے اور جو شہری ہیں وہ شدید نالا ہیں اس حکومتی رویہ کی وجہ سے دوسری جانب آج چونکہ پی ٹی آئی جو ہے سنگ جاری میں جلسہ کرنے جاری ہے تو جو ظلائی اسلامباد کی انتظامیہ ہے اس نے جلسہ گاہ کے اطراف میں جو قائم ہوتل مالکان ہیں ان کو نوٹیسز جاری کر دی ہیں اور ان کو نوٹیسز میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ نو ستمبر کی صبح تک جو ہے گیس ہاؤسز اور دکانیں مکمل طور پر بند رکھیں اور کسی بھی شرک کو جو ہے نہ رہائش دی جائے اور نہ کھانے کا سامان جو ہے مہیا کی جائے ادایت کی گئی ہے کہ کسی کو رہائش اور کھانے کا سامان نہ دیا جائے ہوتل مالکان کو نوٹیسز اسلامباد کے مقامی تھانوں سے بھیجوائے گئے ہیں دوسری جانب اسلامباد میں میٹرو بس سرویس بھی مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے مسیح تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں ساد راجہ سے ساد بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں پی ٹی آئی کا سنگ جانے میں پاور شو ہونے جارہا لیکن دوسری جانب اسلامباد کے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے میٹرو بس سرویس جو ہے موطل کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے جو جڑوان شہروں کے باسی ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے دوسری جانب جو ذلعی انتظامین ہے اس نے اسلامباد ہائی وے پر کنٹینرز لگا کر مختلف مقامات پر بند کر دیا جس کی وجہ جو ٹرافک کی روانی ہے وہ شدید متاثر ہو دی ہے اور جو شہری ہیں وہ شدید نالاں ہیں اس حکومتی رویہ کی وجہ سے دوسری جانب آج چونکہ پی ٹی آئی جو ہے سنگجاری میں جلسہ کرنے جاری ہے تو جو اسلامباد کی انتظامی ہے اس نے جو ہے وہ جلسہ گاہ کے اطراف میں جو قائم ہوتل مالکان ہیں ان کو نوٹیسز جاری کر دی ہیں اور ان کو نوٹیسز میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ نو ستمبر کی صبح تک جو ہے گیس ہاؤسز اور دکانیں مکمل طور پر بند رکھیں اور کسی بھی شرک کو جو ہے نہ رہائش دی جائے اور نہ کھانے کا سمان جو ہے مخیہ کی جائے ٹھیک ہے وہ شکریہ ساتھ راجہ